اسلام علیکم آج کے ہمارے تمام پسٹھیئر بائیولوجی کے پارٹسپینٹ کو اور ہاپس ہو کہ کل آپ کو ہم نے ہومورک اپلوٹ کیا تھا آپ کے ہومورک سیکشن میں اور آپ نے یقیناً اسے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوگا اپنے پاس اور اس پر ورکنگ شروع کر دی ہوگی ٹھیک ہے اگین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہومورک ہے وہ آپ ریجسٹر میں اپنے کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم پوسیبلٹیز تو وہی ہیں کہ فیزیکل کلاسز جب ہوں گی تو جب ہم آپ کے اس ہومورک کو گریجولی چیک کر لیں گے ٹھیک ہے اور اگر ہمیں ٹائم کا ایڈجسمنٹ کیا آپ کے ساتھ تو پھر سمٹ کروا دیں گے آپ سے لیکن یہ بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کی بات ہے تو فلحال آپ اس پر تینس نہ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہم بات میں کہیں لیکن مین کام جو آپ کا ہے ہومورک کو کمپلیٹ کرنا اور جلد جلد کرنا ایسا نہ ہو کہ آج ہم سیکنڈ چیپٹر ہم سٹارٹ لیں گے تو آپ جو ہے وہ فرسٹ چیپٹر کا ہومورک کل کرنا ہے پرسو کرنا ہے کل کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ آن ٹائم اپنا کام کمپلیٹ کریں اور آن ٹائم کام کرنے کا بینفٹ آپ کو یہ ہی ہے کہ آپ کو تمام کام بہتر طریقے سے اور اس میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس پرابلم کو آپ معلوم کر سکتے ہیں آن ٹائم اور پھر اس پرابلم کو سال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ لیتے ہیں آن کی کلاس اور آن کی کلاس میں ہم چلتے ہیں جی آپ کے پاس سیکنڈ چیپٹر ٹھیک ہے سیکنڈ چیپٹر آپ کا جو ہے وہ بائیلوجیکل مولیکیولز ہے بک یقیناً سب کے پاس ہوگی تو بک میں آپ پیش نمبر سکسٹین سولہ ٹھیک ہے چیپ وہاں آپ کو چیپٹر کا سٹارٹ مل جائے چیپٹر کے سٹارٹ میں آپ کو سب سے پہلے ہمارے فرس پیراگراف میں بائیلوجیکل مولیکیولز کے لیے جو امپورٹن بات وہ ہے کہ بائیلوجیکل مولیکیولز ہم کس برانچ میں سٹڈی کریں گے تو وہ برانچ کہلاتی ہے ہماری بائیو کیمیسٹری بائیو کیمیسٹری بائیو کیمیسٹری is the branch of biology in which we study about the chemical composition and chemical process in living organism or the branch of biology which explain the biochemical basis of life is called biochemistry ٹھیک ہے bio means bio life or chemistry means chemistry تو آپ chemistry جتنے بھی chemical composition ہے life کے living organisms کے ان کے بارے میں آپ یہاں discuss کریں گے اس پوری کیمیسٹری میں ٹھیک ہے نا تو اب ہمیں اس پوری branch of chemistry کی تو یہاں ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے اس پورے چپٹر میں لیکن جو مین ہمارے کیمیکلز ہیں ان مین کیمیکلز کو فوکس کرتے ہوئے آپ کو ڈیٹیل بتائی جائے اور اور 5 years کو آپ اگر study کریں گے 10 years کو study کریں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں اس چپٹر میں سے almost ایک short question اور ایک long question آپ کو دیکھتے ہیں وہ آن ڈسٹربنس کچھ آوازوں کی آ جاتی ہے اس سے ہم بھی ڈسٹربنی ہوں گے اور آپ پر بھی ڈسٹربنی ہوں گے ٹھیک ہے جی تو بائیو گیمیسٹری میں بہت سمپلی آپ کو بتا دیا ہے کہ جی آپ کے تمام کیمیکلز چاہے وہ ہمین کے ہوں اینیمل کے ہوں بس لیونگ آرگنیزم کی بات ہے جب تک لائف ہے سپوز آپ اپنا کیمیکل ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں کوئی بلڈ ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں تو جب تک آپ لائف ہے لیونگ باڈی ہے تب تک آپ کے کیمیکل کمپوزیشن کو دیکھا جا رہا لیکن اگر آپ کی باڈی ڈیڈ ہو گئی ڈیڈ باڈی ہے جی ڈیڈ باڈی میں ہم بائیو گیمیسٹری نہیں پڑیں گے سمپلی کیمیسٹری ہم ڈیڈ باڈی کے اوپ پر اگر کوئی ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں ان کی کیمیکل پروسیس جو ختم ہو چکے ہیں بند ہو چکے ہیں اور کیمیکل پروسیس اپ چینج ہو چکے ہیں کیونکہ وہ میٹابولک پروسیس نہیں ہوں گے تو ان کی ڈسکیشن اور ان کے ٹیسٹ وہ پھر بائیو کیمیسٹری میں شامل نہیں ہوں گے بائیو ختم ہو گئی بائیو کیمیسٹری میں لائف ختم ہو گئی ٹھیک ہے جی بائیو کیمیسٹری کی امپورٹنس یا ایڈوانٹیج آف بائیو کیمیسٹری سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ پروائیڈس انفرمیشن آباؤٹ آل دے پروسیس کری آؤٹ ہمارے تمام لیونگ آرگنزم کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس نیوکلیس ہے پروٹوپلازم ہے ڈینے ہے یہ جتنے بھی کیمیکلز ہیں ان کیمیکلز کی تمام انفرمیشن آپ کو بائیوکیمیسٹری کے تھرو ہی اویلیبل ہوگی جب تک آپ نیوکلیس کا کیمیکل کمپوزیشن دیکھ لیں گے یا پروٹوپلازم کا یا ڈینے کا تو ہی اس کی انفرمیشن آپ کے سامنے کلیر ہوگی یہ ایک سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے بائیوکیمیسٹری کا نیکس سیجی پروائیڈس انفرمیشن بائیوکیمیسٹری سے انفرمیشن لیتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سپوز آپ کو جی ملیریا ہو گیا جی اب ہمیں تو اندازہ نہیں ہو رہا ڈاکٹر کو اندازہ نہیں ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کر دے دیا جی ملیریا پیاسائٹ کا یعنی ایم پی کا ٹیسٹ کروا کے لائے یا ٹائفائٹ کا ٹیسٹ کروا کے لائے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کی تمام بلڈ میں سے جب ایک سیمپل لیا جاتا ہے تو اس بلڈ کے انیلائز کرنے پر ہمیں نظر آتا ہے کیمیکل انفرمیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ جی آپ کو کونسی ڈیزیز ہے یا کس سٹیج پر ہے کونسا پوائنٹ ہے ڈاکٹر پر ایزیلی اسی اسٹیج کے مطابق آپ کو میڈیسن دے دے گا اور آپ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری انفرمیشن ڈیزیز سے ریلیٹڈ وہ بھی ہمیں یہاں سے ملتی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے ریسنٹلی بائیو کیمیکل کونسپٹس اور پاورفل ٹیکنیکس ہمارے پاس بہت ہی اس وقت جیسے آپ نے کل بعد کی جی کلوننگ کی تو کلوننگ میں آپ جتنے بھی کیمیکل کمپوزیشن کو بنا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نیوکلس نکالا تھا آپ نے نیوکلس کو ایڈ کیا تھا ڈونر سیل ایک سیل میں پھر آپ نے اس کو ایک انوائیمنٹ دیا تھا کہ وہ ایمبریو گرو کرے ڈیولپ ہو تو وہ سب کیمیکلز کی کمپوزیشن ہی ہے جو آپ کو پتا چل جائے تو اسی سے محلوم ہوگا ورنہ تو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی it provides knowledge about the organs tissue cells their molecules and chemical bonded items آپ کے organs کون سے کیمیکل ان میں موجود ہے لیور ہے تو لیور میں کیمیکلز کچھ جو میٹابولک پروسس کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہوں گے اس کے ٹیشو کی بناوٹ سرکچر میں ڈیفرنس ہوگا مینز سیلس میں بھی ڈیفرنس ہوگا اس کے بانڈس میں بھی ڈیفرنس ہوگا کیمیکل بانڈنگ میں اسی طرح اگر آپ آرگن ہارٹ لے رہے ہیں کڈنی لے رہے ہیں لنگس لے رہے ہیں تو ان تمام کی کیمیکل نیچر میں ڈیفرنس آئے گا تو ہمیں ایزی لی ہم اس سے بائیو کیمیسٹری سے تمام انفرمیشن آرگن سسٹمز کی حاصل کر دیتا ہے ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سمپلی آپ سے اگر بائیو کیمیسٹری اور اس کی امپورٹنس پوچھ ہی جائے تو ہم یہ پوائنٹس وہاں ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس آپ اپنی بک میں پیج نمبر سیونٹین پر ہیں سیونٹین میں آپ کے بعد کیمیکل کمپوزیشن آف سیل لکھا ہے ٹھیک ہے تو کیمیکل کمپوزیشن آف سیل بہت ایزی سی ہے پوائنٹ اور یہ ایزی پوائنٹ جو ہے وہ کبھی اتفاق سے آپ سے پوچھ لیے جاتے ہیں کل بھی ہم نے بات کی تھی کسی بچے نے سوال پوچھا تھا کہ جی یہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے ریلیٹیڈ ہے کہ نہیں تو ایسی باتیں بیٹا آپ کو سوٹ نہیں کرتی آپ نے یعنی فرسٹ یر سیکنڈ یر میں آپ نے پوری بک کو اس طرح سے کر لینا ہے جیسے فنگر ٹپ آپ کی فنگر ٹپ پر آپ کی بک بک سونی چاہیے تمام آپ اگر اس میں فرسٹ یر میں یا سیکنڈ ڈیر میں آپ نے یہ سوچ کر اپنی سڈیز کو امپورٹن کیا ہے امپورٹن کیا نہیں ہے کون سا کوششن آیا تھا کون سا کوششن نہیں آیا تھا اگر آپ یہ سوچ نے بیٹھے تو آپ کے مارکس میں سمجھتا ہوں یقیناً تمام سینئر ٹیچر سمجھتے ہیں کہ آپ کے مارکس لسٹ ہو جائیں آپ یہ نہ سوچ ہیں کہ یہ ٹوپک ہے اس ٹوپک میں سے ہمیں کیا سوال بن سکتا ہے پوسیبل ہم اس کا آنسر کیا یاد کریں ٹھیک ہے اسے سمجھیں پوائنٹ کو اور اگر ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم سے کنسرن کریں اور اس کے ساتھ ایک بار دو بار تین بار جتنی بار چاہیں آپ پوچھ سکتے ایسا نہیں کہ ہم نے چیپٹر ون کلوز کر دیا تو ہم چیپٹر ون سے ریلیٹیڈ کوششن نہیں کر سکتے یہ ہے کہ آپ آن ٹائم کوششن کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ کو آنسر مل جائے گا کیونکہ آپ کوئی اور کر رہے ہوں گے تو بار کوششن آپ کر سکتے جتنی پار مرضی مگر آن ٹائم کرنے تو زیادہ بیس ہے آپ کے لئے کیمکل کمپوزیشن میں ہم تین چیزوں کو دیکھتے ہیں ایک ہمارا کیمکل کمپوزیشن جو سل کا ہوتا وہ کہہ رہا ہمارا پروٹوپلاسم ٹھیک پرو انیشیل جو بلکل سراد ہوتا ہے پلازم لیوینگ مٹیریل کو کہا جاتا تو ہمارے لیوینگ سیلز کنٹین لیوینگ مٹیرل کار پروٹوپلاسم ہمارے لیوینگ سیلز مہین جو مٹیرل ہوتا ہے اسو پروٹوپلاسم کہا جاتا ٹھیک ایک لازم آپ بڑا سائٹوپلاسم سائٹوپلاسم اور پروٹوپلاسم بھی کیا ڈیفرنس سائٹوپلاسم بیسیکلی وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر پروٹوپلاسم کانٹینٹ بھی موجود ہوں یعنی سیل آرگینل بھی موجود مائٹو کانٹریا گالجی باڈی اینڈو پلاس میک ریڈکولم لائسوس ٹھیک یہ آرگینل بھی جب موجود ہوں گے پروٹوپلاسم میں تو اسے ہم کہیں گے سائٹوپلاسم سیل کا حصہ ہے وہ اور پروٹوپلاسم سیل میں سے ایکسٹرک کر کے بھی بہار نکال لیں تو وہ پروٹوپلاسم ہی رہے گی ٹھیک نام نور آرگینل نے نکال لے ہم نے کیمیکل کو ایکسٹرک کر دیا تو ہم نے جو اس کی انیلائز کیا ہم نے سائٹوپلاسم کو انیلائز نہیں کیا ہم نے پروٹوپلاسم کو انیلائز دی ٹھیک ہم اس کو پروٹوپلاسم کا نام دھو سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں ڈرائی ویٹ کی اگر ہم ایک سیل لیں اور اس میں سے اسے ایوپریٹ کر کے سارا پانی باہر نکال ریمیننگ ماس اس کال ڈرائی ویٹ آف در سال تو وہ جو بچ جائے گا ڈرائی مٹیریل کیمیکل وہ سب ہمارا کیا کہ لائے گا ڈرائی ویٹ جیسے سپوز آپ کو یاد ہوگا نائن میں پڑھ آئے کہ سیونٹی پرسن وارٹ ہوتا ہے سیل میں تو آپ نے اگر رائے کیا تو سیونٹی پرسن پانی تو نکل گیا تو باقی ریمیننگ تھرٹی پرسن رائے گیا جیسے اگر ہمارا اپنا ویٹ ہنڈرڈ کیجی ہے تو ہنڈرڈ کیجی میں سے سیونٹی کیجی تو صرف پانی کا ویٹ ہے تھرڈ پوائنٹ ہمارا جو کیمیکل کمپوزیشن آف سیل 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 وہ ہن بائیو کیمیکل کمپاؤنٹ ویچ پروڈیوز بائی لیویگ آرگنیز آر کال بائیو کیمیکل اب چونکہ لیویگ آرگنیزم جو ہوگا لیویگ سیل اس میں موجود ہوں گے تو لیویگ سیل جب بھی کام کر رہے ہوں گے کسی نہ کسی کیمیکل رییکشن کے ثرو کام کر رہا ہوں اور ان کیمیکل رییکشن کو آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی میٹا بولیزم ٹھیک نا تو دیفنیٹی میٹا بولیزم جب تک چلے گا تب تک وہ لیویگ سیل یا لیویگ آرگینزم جی میں بھی آپ کو مثال دی دی تو دی بوڈی مینز ہوتا ہے کہ اس میں میٹیبالک پروسس اب ختم ہو گئے اب نہیں چل رہا تو آپ نے اس کو ڈیٹ سیل کہہ دیا یا اگر بوڈی کی بات تو دی بوڈی کی بات ٹھیک ہے تو یہ تین ہمارے امپورٹن کمپوننٹ آپ نے دیکھ لی اب تھوڑی دی کے لی آپ اپنے بک میں پیج نمبر ایٹین پر درہ نظر ڈالیں تو ایک بہت ہی ایزی سی بات آپ کے سامنے جو رکھ رہے ہیں ہم اور وہ آپ کو پہلے بھی ہم کر چکے ہیں لیکن دراصل اس کو اس پوائنٹ میں نہیں کیا تھا ہم نے آپ سے ایک بار زکر کیا تھا کہ اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کو چھے دن اور چھے رات میں بنایا اسی طرح سے جو بیسک کمپوننٹ وہ بھی چھے ہیں پیج نمبر ایٹین سب کے پاس ہے جی ہو نا چاہیے نکال لیا ہے تو دیکھئے یہاں پر ایلیمنٹ ہیں کارپن ہیڈروجن آکسیجن نیٹروجن فوسفورس اور سلفر ایک بار شورٹ کوششن میں آپ سے پوچھا گیا تھا سوال اور آپ سے یہ کوششن پوچھا گیا تھا کہ جی how many basic elements in a living cell write their function یہاں پر آپ کوششن لکھ بھی سکتے ہیں پہ جبار ایت تین پہ کہ how many elements in living cell and write their function and write their functions ٹھیک ہے جی تو یہ سمپلی شورٹ کوششن آپ سے پوچھا اس میں آپ نے فنکشن بتانے تھے نام آپ کو یاد ہے نام کے آگے آپ دیکھیں گے کولم میں ایٹرومک نمبر آپ لیک ایٹرومک ویٹ جیسے کاربن ہے سکس آب ایٹرومک اور مولکول فارمولا آف ایٹرومیزیشن یعنی کہ یہ ہماری لائف میں یا سیل میں کس طرح سے ان ہوتا ہے یا آوٹ ہوتا ہے تو وہ کاربن پلانٹ میں فکس ہوتی ہے اور وہاں سے آپ کی طرف آتا ہے پرسنٹیج بائی ویٹ ہیومن باڈی میں اگر آپ اس کا ویٹ کی پرسنٹیج دیکھیں گے یعنی اگر آپ سپوز ہنڈرڈ کیجی ہیں تو اس میں آپ کا 18.5 کیجی آپ کی کاربن ہو گئی کاربن لائف اکسائد نہیں کاربن کاربن اکسائد اصل میں یہ ٹیلائز ہو گئی اور جم مین کمپوننٹ ہمارا وہ کاربن کیوں ہے اب پورے کاربن پر ہی بات ہم کریں گے آگے چلی کاربن کاربن اتنا زیادہ کیوں ہماری باڈی میں ٹھیک ہمارے پاس ہی ہائیڈروجن ہائیڈروجن کا ٹھیک نمبر بھی شکل یا شیپ کیا ہے جو ہماری باڈی میں ہے سیل میں ہے ایس ٹو او دورنگ فوٹو سینثیس یوز ہو جاتا ہے اور پھر ایز 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 کام کرتا ہے کیسا کرتا ہے اور کیا رول ہوتا ہے اس کا آپ ہمارے جو بائیو اینرڈیٹک سی چپٹر اس میں آپ اس کو دیکھیں گے اور بہت کلیر آپ کو نظر آئے گا یہ رول کیا پلے کر رہا ایز ایز ایجنٹ ٹھیک نا ویٹ ہمارے پاس 9.5 باڈی ایز باڈی ویٹ کمپیر ٹھیک جو تھرڈ ہمارے پاس آکسیجن آکسیجن 8 16 اور ایروبک رسپاریشن کیلئے بہت امپورٹنٹ ہے اسی سے ہماری باڈی میں یا لیوینگ سیل میں پہنچ تھی ہے 6.5 کیجی پر باڈی ماس ہمارے پاس ہے پرسنٹیج کے ساب سے نائٹ ہماری 7 ابلک 14 اور یہ موجود ہوتا ہے امائنو ایسٹ کی شکل میں امائنو ایسٹ پروٹین سنتیسز نیوکلک ایسٹ سنتیسز ہارمون انزائم یہ بہت سارے کام کرنے سنتیسز ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہماری بھی لائٹ چلے جاتی ہے بعض دفعہ جیسے ابھی کہی ہے تو ایسا ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آپ کو ریکارڈنگ آپ کو یہاں اپلوڈ کر دی جاتی ہے ایک دن کے لیے 24 آور کے لیے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اگین لیکچر کو ٹھیک ہے اچھا جی نیکس ہمارے پاس فوسفورس فوسفورس جو ہے وہ 15 اوپ 31 اور فوسفورک ایسید ایمپورٹن کمپوننٹ ہے نیوکلک ایسید کا ایٹی پی ایڈین ایسید ٹی فوسفریٹ آپ کو یاد ہوگا فوسفور لپیڈ ہم دیکھیں گے سیل میمبرین میں اور انزائیم یا اینڈی اینڈی پی ایچ پلانٹ میں دیکھیں گے 1% ہمارا باڈی ماس ہے سیلپور ہمارے پاس ہے 1632 سیلپور کے جو کمپوننٹ ہے وہ پروٹین میں اس کا رول ہوتا ہے اور پروٹین کا پارٹ ہے تمام پروٹین کے اس میں تھوٹا سا رول ہوتا ہے اور پلانٹ میں ہمارے کو انزائیم میں یہ موجود ہوتا ہے تو یہ ایک شورٹ لی آپ کو چارٹ سا دیا ہے جو ہمارے لئے اس شورٹ کوئیسن آویلیبل ہوتا ہے پیج نمبر 19 پر بک میں نظر ڈالیے اور ایک کمپیرٹیو آپ کو کیمکل کمپوزیشن دی ہے یہ ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کی ایم سی کیوز کے لیے ہم اسے رکھتے ہیں چارٹ کو یاد کرتے ہیں کمپیر کیا گیا ہے اس میں آپ کیا بیکٹیر سیل اور میمیل سیل میمل ٹھیک ہے تو وارٹر ہمارے پاس سیونٹی پرسنٹ بیکٹیریا میں سیونٹی پرسنٹ پروٹین ہمارے پاس 15 پرسنٹ اور سیری میمل میں 18 پرسنٹ اور ہمارے بیکٹیریا میں 15 پرسنٹ کابو ہیڈیڈیٹ بیکٹیریا میں 3 پرسنٹ میمل میں 4 پرسنٹ لپیڈ 2 پرسنٹ بیکٹیریا میں اور میمل میں 3 پرسنٹ ڈی این بیکٹیریا میں 1 پرسنٹ اور میمل میں 0.25 پرسنٹ آر این نے ہمارے پاس 6 پرسنٹ اور سوری بیکٹیریا میں 6 پرسنٹ اور ہمارے پاس 1 پرسنٹ ادھر کیمیکل کو ملا لے جس میں نائٹرین پاس فور کیلسیم اور دوسی چیز ہوتی ہیں تو وہ ہمارا ارموست ایک جیسا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کمپیرٹیو دیکھ رہے ہیں اس کمپیرٹیو کے تھرو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ایزی لیے ہو گیا اور وہ کیا وہ یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ کوششن آپ رائٹ کر رہے ہیں ملکل رائٹ کرتے جائیے لاس میں ہم آپ کوششن کو سیکیون میں آنسر دیں گے آپ رائٹ کرتے رہے چارٹ میں تو سب امپورٹن پوائنٹ دوبارہ سے چارٹ میں دیکھئے کیا ہے بیکٹیریا میں ڈی ای 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 سکس پرسن آپ کے پاس کتنا ہے پوائنٹ ٹو پائی پرسن اور آر ای 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 لائف کے تمام میٹابولک ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرنے والی چیز آئی یہ کس کے پاس زیادہ ہے بیکٹیریا کے پاس اسی لئے بیکٹیریا آپ سے سٹرانگ ہے ٹھیک ہے تو بیکٹیریا اب آپ سے زیادہ سٹرانگ کیوں ہے اس کی بیسک وجہ اس کا ڈی ای ٹھیک ہے اور اس کا بہت طاقتوار اس لئے ہمیں نقصان یا ہمیں ریزیز یا ہمیں اور ڈی فرن ویز میں ڈی میج کرتا ہے ٹھیک ہے جی کلیر ہے جی تو ہمارے پاس آگے بڑھے ہم اور آگے آپ بک میں نظر ڈالی آپ کے پاس وارٹر کی ہی آرہی 2.2 اور ہیڈنگ ہے وارٹر وارٹر بہت اچھا اور ایزی چیز ہے اور آپ میرا خیال سے بہت ویل نون ہوں گے وارٹر کے بارے لیکن ایک چیز جو آپ کو یہاں نوٹ کرنی ہے وہ اس کا پولر مولیکیول ہے میں یہاں پر بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو پولارٹی اور ڈائیپول مومنٹ اور دوسری چیزیں نہیں بتا رہا اس کی بیسک ویسا یہ ہے کہ کیمسٹری میں آپ کو یہ بہت ساری آسان طریقے سے دیکھیں گے پولر ڈائیپول مومنٹ دیکھیں گے ٹھیک نہیں تو ہم یہاں اسے اتنا ڈسکس نہیں کرتے ہاں یہاں پر آپ سے اگر پوچھا جا سکتا ہے تو ریزن میں ہم آپ سے ڈسکس کروا سکتے ہیں کہ جی آہ آہ وارٹر میں ڈائیپول ایکٹیویٹی کا کیا فائدہ ہوتا پہلے تو پول میں صرف بتا رہا ہوں ابھی پہلے آپ سے میں اسی لئے کہ بہت اچھی دیکھیں گے اس کو پول مینز ہوتا ہے جی دو سرے سرے کا مطلب ہے پوزی پوائنٹ نیگیڈیف پوائنٹ پول ہوتا نا بجلی کے پول لگے ہوتا تار جو لگے ہوتا تار میں ایک پول لگا دیا جائے آپ گلی کے کونے میں تو دوسرا پول بھی لگانا پڑے گا اس کے اگر پول سے گزارہ نہیں ہوگا ٹھیک نا تو اسی طرح سے ہمارے پانی میں دو پول آپ کو نظر آتے ہیں سرکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پلس مائنس چارج بنا بنا آپ کو ہارڈروجن پر نظر آ رہا اور ایک ایٹ کا نشان ایٹ نشان بنا لیکن وہ پارٹسل کا نشان کہلاتا ہے وہ تھوڑا سا کٹ آف ہوتا ہے جو بھی نشان کے ساتھ ہے وہ تھوڑی سی ہے چھوٹی سی ہے جیسے پلس مائنس سکھا ہے پلس اور مائنس درسل پارٹسل ہے چھوٹا سا پیس ہے ٹھیک نا تو یہاں پر ہمارے پاس پلان وارٹر کے اندر جو پولر مولیکیول ہے چونکہ اس کے پاس پوزیلیف چارج بھی نیگڈیف چارج بھی یہ کہل آئے گا پولر مولیکیول اور پولر میں اس کے پاس ڈائی پول یعنی دو پول مولیکیول اس کے ہم اس کو ڈائی پول مولیکی بھی کہتا اور اس کی لائیف میں بہت امپورٹنس ہے کیونکہ اس کی کی بجائے سے کیمیکل رییکشنز آسانی سے ہوتے ہیں میٹابولیزم ایزی لی ہوتا ہے اور پھر لائیف کنٹینیوٹی رہتی ٹھیک ہے اب آج ہمار پاس ہے پیج نمبر ٹین پیج نمبر ٹین پر آپ کو ایک کوششن ملے گا اور وہ کوششن آپ پیج نمبر ٹین گیا سوری ٹوانٹی بیلوجیکل ایمپورٹن پروپرٹیز آوٹر اس میں ہم ریزن بھی پوائنٹ ریس کرتے ہیں اور سمپل کوششن بھی دیتے ہیں سمپل کوششن ہے جی رائیٹ دا دا ری آکھا جی کی دا جی گی دا ریٹ جی دا گی esc آپ کو یہاں سے کرنا ہے کوئی سبھی دو آپ کو کہہ دی انہوں نے پانچ پرپرٹیز میں سے کوئی بھی بات آپ شیئر کر سکتا ہے لیکن ایسا نہ کیجئے گا کہ آپ وارٹر کی پرپرٹیز لکھنا شروع کر دیں کہ پانی پینے کے لیے بہت ضروری ہے پانی کپڑے دھونے کے لیے بہت ضروری ہے پانی کھانا کھانے کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی کھانا پکانے کے لیے بہت ضروری ہے یہ واری پرپرٹیز نہیں چاہیے بائی لوجیکلی امپورٹن پرپرٹیز وہ آپ نے یہ لکھنا ہے جو آپ کے سامنے ہیں پانچ ٹھیک ہے فرسٹ ہے فرسٹ پرپرٹیز ہے ہماری بیہیو ایز بیس سالونٹ تو ہمارا پانی ایک اچھا سالونٹ ہے سالونٹ کسے کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا سالونٹ سالونٹ کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک کہلاتا ہے سالونٹ اور ایک کہلاتا ہے سالونٹ ٹھیک ہے سالونٹ وہ کمپوننٹ ہوتا ہے جس میں سالونٹ کو ڈیزولف ہونا ہے اور یہ ہمیشہ زیادہ کونٹٹی میں ہوتا ہے کون سالونٹ ٹھیک ہے تو جب آپ کو پانی میں کوئی چیز ڈیزولف کرنی ہے آپ نے پانی میں نمک چینی یا وٹیور کوئی بھی چیز ڈیزولف کرنی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جی آپ اس میں پانی میں ڈال کر ہیں اگر ایک گلاس پانی ہے تو اس میں دو سپون چینی ڈال لی بس تین ڈال لی میں بھی تین ڈیزولف ہو جاتا لیکن چوتھی پانچیں چھٹی اگر آپ سپون ڈالیں گے تو وہ نہیں ڈیزولف ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو سالیوٹ ہوتا ہے وہ ایک خاص کونٹٹی نومل ٹیمپریچر پر ڈیزولف ہو سکتی ہے سالونٹ میں پانی چونکہ ایک بیس سالونٹ ہے اور اسے ہم یونیورسل سالونٹ بھی کہتے ہیں اور کیوں ہے اس لیے کہ آلموسٹ ہمارے جتنے بھی کیمیکلز ہیں وہ ہمارے ایزیلی پانی میں ڈیزولف ہو جاتے ہیں اور کیوں ہو جاتے ہیں ایک پروپرٹی پولر مولیکیول ہے پانی کیونکہ پولر مولیکیول ہے اس لیے یہ بہت آسانی سے کسی چیز کو ڈیزولف کر سکتا صحیح آواز آپ کو کسی بچے کو کلیر نہیں آ رہی ہے ایک بچے کو زیادہ دیکھو بیٹا اپنا سپیکر آلموسٹ تمام بچوں کو آواز تو کلیر جا رہی ہے میری آواز چیک کیجئے ٹھیک ہے بٹا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کو ایک بچے کو پروپرولم آ رہی ہے آواز لیکن آپ کا سپیکر ہو سکتا کہ جو ہے وہ یہاں ہینڈ پری میں کوئی پروپرولم ہو کیونکہ ہمارے پاس آواز یہاں بہتر جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ چیک کر دیا ہے سیکنڈلی بات ہم کرتا ہے کہ جی ایکسیلنٹ سالونٹ فور پولر سبسٹنس جتنی پولر مولیکیوز ہیں ڈیفینٹلی پولر ٹو پولر آپ اس میں سولیشن بنانے میں بہت تیزی سے کام کرتے ہیں بہت تیزی سے ریکشن ہوتا نون پولر اور پولر ڈیزول کرنے لگیں گے تو تھوڑے سے ٹائم ٹیکنگ ہوگا یہاں می بھی کہ نہ ہو سولیویٹی ریٹ کم ہو لیکن پولر ٹو پولر کو سول کریں گے تو بہت آسان سا ڈیزول ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس آواز آنا بند ہو گئی ہے بٹا آپ کے پاس بند ہو گئی ہے دیکھو اس کو چیک کرو آواز کو اپنے پاس چیک کرو آواز کو ایک بچہ اور کہہ رہا ہے کہ آواز بند ہو گئی ہے صحیح آ رہی ہے صحیح آ رہی ہے بٹا آپ کی آواز آپ کے پاس پرابلم آ رہی ہے دو بچوں کے پاس آپ اپنے مائک کو اپنے سپیکرز کو چیک کیجئے اور اس کے بعد چیک کرنے کے بعد دیکھئے اور موسٹ باقی تمام بچے ہیں ان کے پاس آواز ٹھیک ہے اور ہمارے اپنے ریکارڈ میں بھی آواز ٹھیک آ رہی ہے ٹھیک ہے تو چیک کر لیجے آپ کو بڑا ایشو نہیں ہے کہیں نہ کہیں پرابلم ہوگی جیسے بچے نے بھی میسیج کیا جی آواز کے لیر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ آپ کی سائٹ پر کوئی پرابلم ہوگی اس کو چیک کر دیجئے آپ نیکس میں ہم بات کرنا دیں The rapid speed of enzymes catalyzed reaction is mainly due to water اب انزائیم سے جتنے بھی کام کرنے ہیں اور وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ایک پورا چپٹر ہے تھرڈ چپٹر اس میں ہم پورے انزائیم کے بارے میں in detail بات کریں گے ٹھیک ہے انزائیم کون ہے کیا کرتا ہے بس یوں سمجھ دیجئے فیلال کہ انزائیم is a biocatalyst اور all the metabolic process carried out through different enzymes جتنے بھی metabolic process ہوں گے living cell میں living body میں وہ انزائیم کے بغیر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اور انزائیم کی reactivity کہاں بہتر best ہوگی water میں تو اس لئے cell میں بھی water body میں بھی water model non-polar insoluble in water almost ایسا ہوتا ہے کہ جو non-polar molecules ہیں وہ ہمارے پانی میں ڈیزولو نہیں ہوتے لیکن ان کا اگر ہمارے chemical reaction میں حصہ ہے تون کو ضرور بہتر کیا جائے گا اور ان کے reaction میں کسی اور وے سے ڈیزولو کیا جائے گا ڈیریکٹلی وارٹر میں ڈیزولو نہیں ہو پائیں گے وہ لیکن انڈ ڈیریکٹلی ریکشن میں حصہ ضرور لیں گے وہ ایک الگ process ہے الگ method ہے ہم اس کی جس کے جنیاں نہیں کرتے سیکنڈ ہیڈنگ آپ کے پاس ہے جی بہتر کیا جائے گا ڈیریکٹلی 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 ہمارے اور آپ کی ایلیمنٹس ہیں ان تمام کی اپنی سپیسیفک ہیٹ ہوتی کہ وہ کتنی ہیٹ کو ایبزورب کرتے ہیں اور ان کا تیمپریچر ون ڈگری رائز ہو جاتا دیکھیں this is because much of the energy is used to break hydrogen bond water does work as temperature stabilizer پانی ہمارا جو ہے وہ ایک temperature کا stabilizer کے طور پہ کام کرتا اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس کہ life کو continue رکھنے کے لیے ایک خاص temperature کی ضرورت ہوتی ہے اور اس temperature کو stable رکھنے کے لیے پانی سب سے important role ہے play کرتا اگر ایسا نہ ہو کہ پانی slow to absorb کرے اور release ہیٹ کرے تو پھر ہمارے لیے سر کے سائٹو پلازم سے لے کر آپ کی اپنی باڈی کا water یا temperature disturb رہے گا ہر وقت تو اس کی لیے اس کی یہ پروپرٹی جو ہوتی ہے ہیٹ کپیسٹی کی وہ اس کو دوسر لیکوڈ سے ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا ہو گیا جی بچوں بیٹا پریشان ہو جاتے ہیں ڈیفنیٹی آپ کی پاس آواز اب بند ہوئی تھی اس کی بیسک وجہ تھی اور بیسک وجہ یہ تھی کہ ہمارا نیٹ کا ڈسٹربنس تھا ٹھیک ہے جی تو تمام بچوں کے طرف سے میسیج آنے رکھ گئے جی اب ٹھیک ہے جی اور سب کے پاس ہو گیا جی ٹھیک ہے اوکے جی آواز اوکے ہو گئی میری تو ہم چلتے ہیں اگین ہماری تھرڈ پرپرٹی ہے ہیٹ اپرائزیشن دیو تو ہائیڈروجن بانڈنگ وارٹریکوائرز ہائیر اماؤنٹ آفیت اینرڈجی تو چینج انٹو ویپر ایٹ آلسو گف سٹیبلیٹی ٹو وارٹر مولیکیوز ٹھیک ہے جی تو اس ویپرائزیشن کو سٹیبل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہائیڈروجن بانڈنگ رکھی ہے وہ بڑی زبادست رکھی اور اسے بریکڈاون کرنا تھوڑا سا ٹائم کنزومی اور ہیٹ یا ٹیمپریچر یا اینرڈی رکھائیڈ ہوتی ہے زیادہ تیجیلی اسے بیسی کیلو کیلو کیلوری پر کیجی دیفور وارٹر نیڈ سو لوس آل لٹ آف آئیس اب آئیس بنانی ہے تو اتنی جلدی آئیس بنانے کے لیے ختم کرنے کے لیے اچھے خاصی انرجی ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کی بیسک وجہ یہ کیا وجہ یہ دیکھیں it پروائیڈ کووڑی ایف 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 پلانٹ وان وارٹ 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 جب بی پلانٹ پرانس پیاریشن کر رہا ہوتا یا ہم ایم ریس پیاریشن کر رہے ہوتے تو ہماری کووڑنگ ایف پیدا ہو رہا ہوتا یہ بیسک وجہ تھی اگر اس کے بغیر ہمارے ویپرائیزیشن بہت ہی کم ہوتی تو پھر ہمارے لئے تو الگ بات ہے شاید اس ارٹ پر لائف کنٹینیوٹی نہیں رہتے میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ ابھی گرمیاں چل رہی ہیں اور آپ گرمی کے موسم میں سخت گرمی میں دھوپ میں آپ چلے جاتے ہیں سی یا کسی بھی پانی کے ریزروائر کے پاس لیکس میں چلے جاتے کلڈی لیکس ہے دوسری اور لیکس تو کیوں جاتے کیونکہ ٹیمپریچر تو وہی ہے جو آپ کے گھر میں تھا 40 40 plus اور بہار بھی اتنا ہی لیکن سمندر کے دریہ کے یہاں لیکس کے کنارے پانی کے ریزروائر کے کنارے پر آپ ٹیمپریچر کی فیلنگ کم ہو رہی ہوتی اور پانی میں آپ چلے گئے تو اور بھی آپ کو مزہ آجاتا تو اس کی بیسک بجا یہ ہے کہ پانی دھوپ میں پڑا ہے لیکن اتنی انرجی اس کو پروائیڈ نہیں کی جا رہی اگر کی جاتی تو پھر یا اگر یہ انرجی ریکوائیڈ کم ہوتی تو پانی سارے کی سارا جو لیک ہے یا سارا کا سارا ریور ہے اس تو پتا چلا جی سی بھی تو خالی پڑا وہاں تو ری توڑ لئی ہے اور پھر جولائی اگست جب آتا تو پھر اتنی بارش ہوتی کہ ہمارا پورا شہر ہی پانی میں ڈوب جاتا وہ جو سمندر سے پانی پرائیز ہوا ہے وہ بہار سے دوبارہ جا کر بارش آئے گی تو لیکن ایسا نہیں ہوتا نیچر نے ایسا نہیں ہونے دیا اس پروپرٹی کے ویسے ٹھیک ہے جی نیکس آتی ہے پروپرٹی نمبر فور این ایمفو ٹیرک مولیکل ایفو یا ایمفی بیا کا لفظ آپ نے پڑھا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے exactly آپ کو یاد آگیا دول نیچر دول نیچر ایفو تیری کا مطلب بھی ہے کہ water is ایفو تیری مولیکل because it acts both as an acid and a base as acid it gives electron to form H plus sign as base it gain electron to form OH minus sign یہ ہی پروپرٹی کی ایمپورٹن ہے ہمارے بلوڈ میں ہمارے سائٹو پلازم ہے ایسا نہ ہو تو پھر بڑا مسئلے مسائل ہو جاتے کیونکہ ہمارے پاس reaction جو ہوتے ہیں metabolic ان میں سے کچھ reaction acidic ہوتے ہیں کچھ basic ہوتے ہیں کچھ neutral ہوتے ہیں تو ہمارا پانی کیا کر رہا ہے تین و condition provide کر رہا acidic condition بیدیرہ بیسی کندیشن بیدیرہ اور خود یہ ہے ہی نیوٹر سیلیم کہتے ہیں water act as buffer it is neutral neither acid nor base its pH is 7 the buffer helps to prevent change in the pH of solution when an acid or alkali is added the water helps to maintain pH in the cell یا cytoplasm ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو buffer solution کی behave ہے ہمارے water میں جو as a neutral کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے blood میں یا ہمارے cytoplasm میں کسی بھی چیز کو یعنی اگر acid کو add ہونا ہے یا alkali کو add ہونا تو اس ایزی وی مل جاتا اور یہ اس کی ph کو change بھی نہیں ہونے جاتا جیسے سپوز ہم کہتے ہیں ہمارے stomach میں acid موجود ہے کیونکہ وہاں پر سارا کام acid media کا digestion لیکن آگے next میں intestine میں آپ کی سارا کام basic media کا اور وہاں base موجود ہے تو اب کیا ہوگا یہ پانی ہی ان دونوں چیزوں کو maintain کرے گا ph value اور پھر آپ کے stomach میں کام یا digestion کا جو process ہے وہ normal رہے گا اور intestine میں جو digestion ہو رہی ہے intestine کی وہ normal ہے ٹھیک ہے تو جی نیکس نمبر ہمارا 5 ہے property کو ہیسے فورس ان وارٹ مولیکیول کو ہیسے فورس کیا ہوتی ہے جی جی دیر ایسے فورس اف اتریکشن امان دو وارٹ مولیکیوز امان دو وارٹ مولیکیوز امان یا امان دسیم مولیکیوز 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 ایسے کو اٹیک کر کھر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ڈی کھر جی جی سی ڈی 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 سیم مولیکیول کے بٹوین ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو پل اپ کر رہی ہوتی ہے کھیج رہی ہوتی ہے آگے سے آگے اگر مومنٹ آپ نے کروائی ہے اسی کی اگنس ہوتی ہے ایڈیسیف فورس ٹھیک ہے تو ایڈیسیف فورس ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ مولیکیول کے ذمیان ہوتی ہیں جیسے وارٹر میں آپ نے چینی ڈال دی ہے نمک ڈال دیا تو پانی میں آپ کے دو مولیکیول ہو گئے پانی کا اور ایک اور سالڈ کا ان کے درمیان بھی فورس ہوتی ہے اس کی وجہ سے کوہیسی فورس کی وجہ سے ہمارے باڈی میں ہمارے سیل میں جو سائٹو پلازم کا سٹریمنگ چل رہی ہے مومنٹ چل رہی ہے وہ پاسیبل ہوتی ہے اور آپ کی باڈی میں جو بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے وہ پاسیبل ہو جاتا ورنہ اگر یہ ایک دوسرے کو پل اپ نہ کریں اور پانی کا ایک مولیکیول آگے جا رہا ہے اور دوسرا بول رہا ہوں جی میں تو نہیں جا رہا تو پھر آپ کا بلڈ کیسے سرکولیٹ کرے گا آپ کے خون کا ایک ڈراؤپ آگے بڑھا ہے اور دوسرا ڈراؤپ اس کی اگینس جا رہا ہے تو اسی لیے ایک نیچر نے یہ پرپرٹی رکھی اور اس سے یہ بینیفٹ ملا آپ کو کہ پانی نے آپ کی بلڈ سرکولیشن کو بہتر کر دیا اور آرام سے ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ ہماری پانی کی پرپرٹیس تھی اب اس کے بعد ہمارے یہاں آپ کے پیج نمبر ٹوئنٹی ون پر ہی موجود ہیں کچھ چیزیں جن کو آپ ایزا ڈیفینیشنز ہمارے کوشنیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت فریکوینٹلی نہیں ہے کبھی کبھی آپ سے پوچھ جاتی ہے جیسے آپ کے پاس میکرو مولیکیول میکرو مولیکیول میکرو مولیکیول بڑا لارجر مولیکیول میکرو مولیکیول چھوٹا مولیکیول اور میکرو اور میکرو کو ہم اپنی ٹرم میں اگر بات کریں کیمسٹری میں آپ یہ ٹرم یوز کرتے ہیں آئی ٹھنگ کہ آپ کیمسٹری میں پڑھیں گے آرگینک میں شاید ہم یہاں چھوٹا سا آپ کو ضرور دوبتہ رہے ہیں مونو مرس مونو مینز ہوتا ہے سنگل مر مولیکیول سے نکلا ٹھیک ہے جی تو میکرو یعنی بڑا مولیکیول آر کمپوز آف لارڈ نمبر آف لو مولیکیول ویٹ بلڈنگ بلوک اور سب یونٹ کارڈ مونو مرس یعنی ایک چھوٹے چھوٹے مونو مرس جوائنٹ ہو کر میکرو مولیکیول بناتے ہیں پولیتھن بیک آپ یوز کرتے ہیں اپنے گھروں میں بے تہاشا تو پولیتھن دراصل کیا ہے ایتھین کا پولیمر ایتھین کا میکرو مولیکیول ایتھین ہم کہہ دیں مونو مر اور وہ جب پلس ہو جائے پولی بن جائے تو وہ پولی ایتھین بن گیا تو مونو مرس آپس ہم مل کر پولیمر فارم کر لیتے ہیں یا میکرو مولیکیول اب ان کے لیے ضروری ہے سب یونٹس یا بلڈنگ بلوک جیسے ہمارا پروٹین کیا ہے لیوین کمپوننٹ کمپوز آف سب یونٹ کول آمائنو اسٹ کس سے بنے گا آمائنو اسٹ ہوں گے کوئی چھوٹا مولیکیول ہے پروٹین کا تو اس میں ہنڈریڈس میں آمائنو اسٹ ہوں گے اور لارجر مولیکیول ہے تو اس میں تھاؤزنز میں مولیکیول ہوں گے آمائنو اسٹ کے جو مل کر پروٹین کا مولیکیول فرم کرu رہا ہوں گے پولی سیکرائٹس کمپوز of subunits called monosecrites so monosecrites یہ carboidrates ہیں secrites so monosecrites مل کر polysacrites بنا رہے ہیں lipids آپ کے پاس ہیں compose of subunits called fatty acids یا glycerols glycerols یا fatty acids آپس امریکر lipid کا molecule فرم کرتے ہیں nucleic acid compose of subunits called nucleotides nucleotides join together and form nucleic acid ھیک ہے جی تو یہ جو smaller molecule ہے یہ larger molecule بناتا ہے اور larger molecule ٹوٹ کر small molecule بناتا ہے آپ کی life آپ کی سیل کا metabolism ان دو چیزوں پر ہی depend کرتا ہے یا تو molecule بنے گا یا molecule ٹوٹے گا ایسے ہی ہے صرف دو ہی نائے ٹائپس کے یہاں تو کوئی molecule فارم ہوتا ہے ہرمون فارم ہو گیا آپ کے انزائم فارم ہو گیا آپ نے کھانا کھایا اس میں پروٹین کابو ہائیڈڈ فیٹس ان کو سپریٹ کیا گیا اور پھر انہیں یوز کیا گیا تو ان کو بریک ڈاؤن کر دیا تو larger molecule بریک ڈاؤن ہو کر smaller بن گیا اور پھر جب ضرورت پڑی تو انہیں smaller کو جوائن کر کے ایک larger molecule پھر فارم کر دیا تو دو ہی چیزیں آپ کے پاس سر رہی ہوتی ہے لائپ کو کنٹینیو کرنے کی ایک کندنسیشن ٹھیک ہے میکرو مولکیوز آر سنتیسائزد بای فالوہ میتھڈ کندنسیشن is the chemical reaction in which two molecules combine to form a single molecule together with the loss of h2o this process also known as dehydration d means ہوتا ہے آؤٹ کر دینا نکال دینا hydration پانیگ تو اگر کسی chemical reaction میں دو یا دوسج زیادہ molecules آپس میں مل رہے ہوں اور اس ملنے کے دوران کمبائن ہونے کے دوران water loss ہو رہا جو دو منومر یا دوسج زیادہ منومر آپس میں جوائیں ہوں گے اور پانی ان میں سے لاؤس جائے گا اور پانی ان میں سے لاؤس جائے گا ایک سائٹ ہوگی ایک سائٹ پر ایچو بیچ میں پورا منومر اچھا اس کے بیچ میں بھی ایچ ٹو ایچ ٹو ایچ ٹو ایچ ٹو ایچ ٹو ہو سکتا ہے لیکن ہم ایک ایسے molecule کی بات کر رہے ہیں جو سنگل ہیں تو اس میں ایک سائٹ پر او ایچ گروپ ایک ایچ ایک اور منومر ہم نے لیا ہے وہ بھی یہ سیم ہے جیسے اب سپوز آپ لے لیں یہ بھی ایمائنو ایسٹ ہے یہ بھی ایمائنو ایسٹ ہے دونوں ایمائنو ایسٹ لے لیا ہے دونوں کا سٹرکچر سیم ہے اب جب ان دونوں نے reaction کیا تو اس او ایچ گروپ نے ٹھیک ہے اس ایچ کے ساتھ react کر لیا تو یہاں سے ایک bond ٹوٹے گا ویلنسی خالی ہوگی او ایچ یہاں سے ٹوٹے گا تو یہاں سے ویلنسی خالی ہوگی تو یہ دونوں تو اس جگہ سے کیا ہو گیا بانڈ فارم ہو گیا یہاں سے بانڈ فارم ہو گیا اور او ایچ اور ایچ پلس ہو کر ایچ ٹو او فارم کر دیا تو اس طرح سے پانی کا مولیکول یہاں فارم ہو جاتا ہے بن جاتا ہے لاؤس کہہ لیں اور ساتھ ہی ہمارے پاس ٹھیک ہے جو مولیکول وہ کہلائے گا پولیمر ٹھیک ہے پولیمر پولی مینز ہوتا مینی مونو کا مطلب تھا سنگل تو سنگل بہت سارے ملے تو مینی ہو گئے پولی بن گا سمپل سی بات مر مینز ہیں مولیکولز تو پولیمر بن گا یہاں تو پولیمر بنتا ہے ہماری باڈی میں لائف یا لیونگ میں یہاں یہ پولیمر بریگ ڈاؤن ہوتا یہ تو آپ نے دیکھ لیا کنڈنسیشن ہو گئی کنڈنس کر دیا پانی کو اور اسی مولیکول کو بریگ ڈاؤن کر دیتے ہیں آپ تو پھر کیا ہو جائے گا اس کے اپوزیٹ پروسیس ہو جائے گا اور اس کے اپوزیٹ پروسیس کہہ دائے گا ہائیڈرو لائسیس ہائیڈرو مینز ہوتا ہے پانی لائسیس مانے بریک کرنا اپروسیس جورنگ ویٹا مولیکیو براکن ڈاؤن انٹو دیر سب یونٹس مونومر بائی اڈیشن آف ایچ ٹو او اس کال ہائیڈرو لائس تو اگر پانی کو ایڈ کر دیا جائے تو مونومرز کنورٹ ہو جائیں ریٹان ہو جائیں واپس بن جائیں پولیمر سے تو پھر وہ کہلاتا ہے ہائیڈرو لائسیس کیونکہ ہائیڈرو یعنی پانی نے جا کر بریک ڈاؤن کر دیا لائسیس کر دیا it is just reverse the condensation جیسے ہم نے آپ کو یہ condensation دیکھا ہے اب اگر میں اس ایرو کو اٹھا کر یہ پوزیشن کو اپوزیٹ کر دوں ایرو کا ہیڈ یہاں سے ادھر کر دوں تو یہی رییکشن کیا بن جائے گا ہائیڈرو لائسیس بن جائے کیونکہ پولیمر کو ہم نے بریک ڈاؤن کیا تو دا ایڈیشن آف وارٹ وارٹ ایڈیشن ہوا تو اس نے اس جگہ پر جا کر بانڈ کو ریپلیس کیا ایک مونومر کے ساتھ و ا ایچ لگ گیا ایک کے ساتھ ایچ لگ گیا تو کیا بنگا ہے مونومر واپس بن گیا جیسے یہاں آپ کے سامنے ایکویکیشن میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مونومر مونومر ملاوا ہے یہ ایک پولیمر ہے پولیمر کے ساتھ ایچ ٹو او ملا تو کیا ہو گیا دوبارہ ایک مونمر اور یہ دوسرا مونمر دو مونمر الگ الگ ہو گیا دو مونمر تھے نا الگ ہو گیا ٹھیک ہے میکنیزم میں دیکھ سکتے ہیں آپ آب وارٹر مولیکیوڈ بریک انٹو ایچ پلس آئین بائی دہلپ آف ہائیڈرو لائٹک انزائیم ہائیڈرو لائٹک انزائیم جو ہے وہ ایچ پلس آئین بناتا ہے او ایچ مائنس آئین بنا دیتا ہے وہ ایچ مائنس گوپ اٹیج تو ون مونمر وی جی جو ایچ پلس آئین آئین ہے وہ ایک یہاں ٹاک کوری گا یہ مونمر ہے ایک دوسا اس مانومر کےoup cameras دو Tischہ کے ساتھ میں جو ایچ پلس ایچ پر سکسکری ہو گیا ہے آپ پڑھیں گے اپنی chemistry میں endothermic exothermic reactions ٹھیک ہے نا تو اس میں بھی ہم آپ یعنی کے وہاں سر سے chemistry میں discussion کروائیں گے آپ کو نظر آئے گا clear جی تو ہمارے پاس یہ بات ہو گئی یہ definitions کی عام طور پر چھو 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 آپ کے discussion ہوتی ہیں اور اس میں ہم discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو almost ہمارا last 10 to 15 minutes آپ کے پاس ہیں تو ہم نئے topic کو start نہیں کرتے پھر وہ protein میں ہم start لیں گے تو تو یہ جو ہمارا hydrolysis ہے اور condensation ہے monomers ہیں macromolecules ہیں یہ آپ کی simple سی definition میں آپ سے discuss کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ questions اپنے write کیجئے اور اس پر شروع کیجئے اپنا questions کا ٹائم تو ہم آپ کو لے چلیں گے questions کے answer کی طرف اور انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی questions آئیں گے تمام questions کا answer آپ کو دیں گے ہاں جی کیا بات ہے آج question کم ہے ٹھیک ہے جی چلیں question کی طرف چلتے ہیں جی start سے جو پہلا question تھا سر آواز clear نہیں آ رہی وہ تو solve ہو گیا ہوگا problem نہیں آ رہی ہے اب تو آواز ہی نہیں آ رہی ہے یہ تو آوازوں ہوا رہے ہیں سارے ٹھیک ہے یہ تو اس وقت کا جب آپ کے چھوٹا سا problem ہمارا net connect نہیں ہوا تھا تو اس وقت problem ہوا رہی تھی آگے چلتے ہیں جی آگے آج پھر کسی بچے نے ایک emoji بنایا ہے منا کیا تھا کل میں نے آپ لوگوں کو ایمو جی یہاں شو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو آپ کی کوشش کر بھی میں نے آپ سے کہا تھا مجھے یاد نہیں کہ کون تھا وہ اور دوسری بات یہ کہ میں اس وقت کلاس میں آواز یا نام لے کر بولوں کہ اس بچے نے یہ کیا ہے یا اس سے میں منع کروں نام لے کر تو وہ اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے تو آپ بیٹا اگین نہیں کیجئے کہ ایسا آگے چلتے ہیں یہ تو آوازوں کے بارے میں ہے ویٹ 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 ہاں جی یہاں سے کوششن آیا ایک بچے نے پوچھا ہے کہ سر مونومرز کیا ہوتے ہیں پھر سے بتا دیں ٹھیک ہے جی تو مونومرز کا مطلب بٹا ہوتا ہے سنگل مولگ جیسے آپ نے اپنے گھر کی ایک دیوار بنانی ہے تو اس گھر کی دیوار بنانے کے لیے آپ کو سپوس کرتے ہیں چار سو بلوکس آئیں تو ان چار سو بلوک کا مطلب ہے چار سو مونومر ٹھیک ہے ان چار سو مونومرز کو ملا کر آپ نے اپنے کمرے کی وال کھڑی کی ہے اور وہ وال کہلائے گی پولیمر اور جو ایک ایک بلوک ہے وہ کہلائے گا مونومر ٹھیک ہے سو لائیڈ شو نہیں جا اب ہو رہی ہے اس سوال وے آج سامنٹ کی ثمیشن ڈیٹ بتا دیں lijب ہے ان کے لئے میں آپ سے پہلے بھی کلا ہمارے سامنٹ، جو ہے وہ سمیٹ کرنے کا پروپلم ابھی as a still question ہے تو آپ assignment کر کے رکھئے پھر ہم آپ سے ضرور submit اگر کرنا ہوگا تو ہم آپ سے submit کریں گے اور نہیں تو پھر جب physical class آپ کے ساتھ ہوگی ہماری تو اس وقت ہم جتنے بھی assignment اس وقت تک ہو چکے ہوں گے ان کو check کر رہیں گے لیکن یاد رکھئے کہ assignment on time آپ اپنا خود سے کرتے رہی ہیں ہمیں بتانے کی یا پوچھنے کی زہتنا پڑے کے بڑا assignment کیا نہیں کیا اب آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ assignment کر کے آج definitely آپ کی different classes ہوں گی یا possible ہے schedule change ہو اس لیے آپ اگلے دن یعنی next کل یا پرسوں میں کر کے اپنے بار complete کر لیے تاکہ second chapter کی بات آپ کے ساتھ چل رہی ہوں sir dipole reason کا question repeat کر دیں dipole reason ہمارے پاس یہاں پر آپ سے پوچھا جاتا دیں why water molecule have dipole movement یا dipole property why water molecule have dipole movement یا dipole property ڈھیک ہے جی ڈیکس پیشن ہمارے پاس ہے sir condensation means condens کرنا کسی کو نکال کنڈنس کرنے کا مطلب بتا کہ ایک چیز کو ایکسٹریک کر دیں تو کنڈنسیشن میں کیا ہوتا ہے مونو مرس آپس میں ملتے ہیں ایڈ ہوتے ہیں تو پانی بہار نکلتا ہے پانی کو پیور وارٹر کنڈنس کرتے ہیں تو اسی لیے ہم اسو کنڈنسیشن کہتے ہیں نیکس ہے سر پروپرٹیز آف وارٹر کے دونوں پوائنس بک سے پورے لکھنے ہیں بلکل آپ کا دلچائے بک میں آپ کو سمجھ میں آرہا لکھا تو بک کے لکھ لیں آپ کو نوٹس میں لکھا اچھا مل رہا ہے تو نوٹس سے لکھ لیں آپ ان دونوں کو کمبائن کر کے لیکچر اپنی طرف سے پوائنٹس کو لکھ سکتے ہیں تو ویل ان گوٹ وہ بھی بہت اچھی بات ہوگی ٹھیک ہے سر کل جاؤں آپ نہیں چیپٹر ون کا سائیمن دیا تھا اس کا فرس کوئیسٹن سمجھ نہیں آرہا فرس کوئیسٹن میں پھر آپ سے یہ پوچھا ہے ہم نے کہ جی آپ اگر بک آپ کے پاس ہے تو آپ کو ابھی بتا جاتے ہیں پیج نمبر ایٹ ہے تو پیج نمبر ایٹ پر جو ہے آپ کے پاس ایک جیولوجیکل ٹائم چارٹ بناوا ہے اس ٹائم چارٹ میں آپ کو ڈفرنٹ اینیمال کی ایج مینشن کی جاری ہے ایج آف برٹس ایج آف فیش ایج آف انسیکس تو نے پوچھا ایسا کیوں ہے بس سیمپل کا ٹھیک ہے نیکس جی سر یہ جو چارٹ ہے اس میں جس میں ڈیمنٹس کا بتانا جاتا ہے تو اس کو پیپر میں ہمیں چارٹ نہیں بیٹا چارٹ نہیں لکھنا پیرگراف بنانا ٹھیک ہے چا جی نیکس کوششن ہے سبس سر اسائیمنٹ کا کوششن نمبر سکس سیون ایکسپلین کرتے ہیں اسائیمنٹ کا کوششن نمبر سکس سیون کو ایکسپلین کرنے کا آپ کے سامنے ہے جی سکس آپ کو دیا وائی بیولوجیکل کنٹرول کنٹرول is more effective than chemical کنٹرول کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بیولوجیکل کنٹرول جو ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے اور جو ہمارا chemical کنٹرول ہے اس میں نقصان ہے ڈیفرنٹ نقص آپ کو harmful effects ملتے ہیں تو آپ سے یہ پوچھا کہ جی کیوں ایسا کیوں ہے کہ بیولوجیکل کنٹرول زیادہ اچھا ہے پھر دوسرا سیون کوششن میں آپ سے پوچھا کہ بھئی ڈیفورسٹیشن اور انڈیسٹریلائزیشن جو ہے وہ پولوشن میں کیوں اتنا role play کرتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ انڈسٹریل لگا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے ڈیفورسٹریشن کر رہے ہیں اپنے گھر بنانے کے لیے لیکن آپ کو پولوشن کیوں مل رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس جی سر مونومرز and condensation والے ٹاپک سے ریلیٹیڈ کوئی کوششن ہے نہیں ڈیفنیشن ساں ٹھیک ہے اور سر کوششن نمبر 1 بھی بتا دیں اسائیمنٹ کا ابھی میں نے ون بھی ذکر کیا آپ کو اوپر ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کوششن بن گا تو پیج نمبر 8 پر جو چار دیا اس چارٹ میں ٹائم دیا ہے برس کا انیمالز کا دفرنٹ تو وہ آپ سے پوچھا گیا ایسا کیوں کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ بتانا آپ کو شورٹ میں بتانا آگے چلیں جی آگے ہے سر پاپولیشن کمیونٹی کے کتنے ڈیفرنس آپ کو یاد کیجئے گا آپ فرسٹ ھیر میں آگئے ہیں اور فرسٹ میں آپ کو ڈیفرنس جو کرنے وہ ایٹ لیس چار ڈیفرنس کرنے ہوتے ہیں ایکزیمپل سکو نہیں اس میں کاؤنٹ کیا جاتا ٹھیک ہے اور کوشش کر کے آپ چار اچھا بات چیزوں کے چار ڈیفرنس بھی نہیں ہیں تو اس کے تین بھی چل جائیں گے لیکن جن کے چار بنتے ہیں ان کے چار ہونے چاہیں کیونکہ ہر ڈیفرنس آدھے ہیں ہاف مارکس کا آپ کا ہوگا اور ٹو مارکس کا آپ کا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس ہے جی اور بیسک ایلیمنٹ میں ہمیں صرف نام اور فنکشن بتانے ہیں یا اٹومک نمبر نہیں نام اور فنکشن جو آپ سے پوچھا ہے بس آپ وہ بتاتے ہیں اٹومک نمبر تو آپ کو ویسے یاد ہوں گے کوئی مستہ نہیں ہے کیمسٹی میں آپ بڑے یاد کریں گے ماشاءاللہ سے لیکن پھر بھی آپ کو جو کوشن جیسے پوچھا جائے گا تو آپ اسی پر بات کریں نیکس آگے جی اسائیمنٹ کا کوشن سکس کونسی ہیڈنگ میں ملے گا آپ کے پاس جی کوشن نمبر سکس آپ کو جو ہے ہمارا وہ آپ کا چیپٹر نمبر ون کا پیج نمبر ٹوالف ہے ٹوالف کا کونسپٹ اور بائیلوجیکل کنٹرول اور انٹیگریٹڈ منیجمنٹ ہے اس کے پہلا پیلگراف میں آپ کو اس کے آنسر سے ریلیٹڈ بات مل جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد چلتے ہیں سر میکرو مولیکیولز میکرو مولیکیولز کا مطلب ہوتا ہے لارجر مولیکیول تھوڑا بڑا مول میکرو مانے ہوتا بڑا میکرو مانے ہوتا چھوٹا ہے کوشن نمبر فانچ سمجھا دے جی کوشن نمبر پانچ سپونسا سمجھا دے جی کل والا ٹھیک ہے جی کراپ روٹیشن اگری کلچر میں یہ بھی آپ کو پیج نمبر ٹوالف میں سیکنڈ پیلگراف میں آپ کو نظر آ جائے گا تو اس میں کراپ روٹیشن کرنے کی وجہ کیا ہوتا ہے سگر اسائیمنٹ کے آنسر بک سے نہیں ملے تو سیٹ نیٹ سے کر دیں بلکل کر سکتے جی آپ کو آنسر آنے چاہیے نوٹس میں بھی ہوں گے آپ کو اپنی ورڈز چینج کرنے پڑیں گے اکارڈنگ ڈو کوشن ٹھیک ہے لاسٹ کوشن ہے ہمارے پاس سر اگر ہم ڈیفرنسس میں ایکزیمپل دیں تو نمبر سٹو کٹ نہیں ہوں گے ایکزیمپل جو ہوتا ہے میں نے بھی آپ سے کہا ایکزیمپل جو ہوتا ہے وہ ہمارے ڈیفرنس کے نمبر میں کاؤنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو میں نے جیسے بھی آپ کو اوپر بھی ایکسپین کیا تھا کسی نے کوشن پوچھا تھا تو اس میں یہ ہی تھا کہ ہمارا جو کوشن ہے وہ ڈیفرنس کا اس میں چار ڈیفرنس آپ کو لکھنے ہیں اور اگر آپ اس میں ایکزیمپل ڈالتے ہیں تو پھر وہ ایکزیمپل آپ کی اس چار نمبر دو نمبر میں کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ چار پوائنٹ ہے آپ کو یاد ہو کہ نائندھ میں آپ کے پاس ڈیفرنس ہوتے تھے پانچ نمبر کا شورٹ پوزشن ہوتا تھا وہاں پر تو آپ کو پانچ ڈیفرنس لکھنا ہوتا تھے وہاں پر ایک ڈیفرنس یعنی ایک پوائنٹ آپ کا ایک مارکس کا تھا یہاں پر آپ کو پوائنٹ اتنا ہی لکھنا ہے بٹ اس کے مارکس ہاف کر دیے گا کیونکہ آپ کی اب ایبیلیٹی اور آپ کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ اب بڑھ چکی ہے ٹھیک ہے یہ بچے نے کس نے پوچھا ہے صرف اورگینک اور ان آرگینک کا مطلب بتاتے ہیں آرگینک کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ایسے کمپاؤنڈ جن میں مین کمپاؤنڈ مین چین کاربن کمپاؤنڈ یہ آج ہم نے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ کاربن پر جا کر ہماری بات بک میں سٹارڈ ہونی تھی جو ہم تھوڑی سی آپ سے بات کریں گے جب نیکس کلاس ہماری سٹارڈ ہوگی وہاں پر آپ سے بات کریں سی اگزیمپل دیں گے جی چار پوائنٹ کے بعد آپ نے کسی بچے نے کہا چار پوائنٹ ہوں اور اس کے بعد اگزیمپل دیں بلکل ٹھیک ایسا ہی ہونا چاہیے میں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ بعض زفعہ ایسا ہوگا کہ کچھ 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 ڈیفرنس ایسے آپ کو مل جائیں جن کے چوتھا ڈیفرنس مل ہی نہ رہا ہو تو اس میں آپ اگزیمپل ایڈ کر گا لیکن جو آپ کو ڈیفرنس ہیں آپ کے پاس اور چار پورے ہیں ان میں آپ ضرور کیا کریں گے ان میں ضرور اور ضرور چار پوائنٹ لکھیں گے اور اگزیمپل بھی لکھیں گے لیکن اگزیمپل پوائنٹ میں شمار نہیں ہوگا اور اگر بیسٹ آپ کا وے ہے کہ آپ اگزیمپل کی ہیڈنگ میں ڈالیں ہے تو وہ زیادہ اچھا ٹھیک ہے لیکن مدہ وہ ضروری اتنا خاص نہیں ہے کہ آپ ایڈنگ بھی ڈالیں وہ میں آپ کو فیزیکلی جب آپ ایئر ہوں گے ہم لوگ تو میں آپ کو ان پوائنٹس کو کلیر کر دوں گا ڈیفرنس دیفینیشنز کیسے لکھنی ہے ٹھیک ہے اور کون کونسی میتھڈ ہیں جو آپ کو یوز کرنے آنسر بک میں اور زیادہ بیسٹ ہوئی رہے گا ایسے درہ مدہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی آرموسٹ ڈن ہمارے پاس تمام پویسٹنز کے آپ کو آنسر ہم نے دے دیئے اور انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی من لے کو ٹھیک ہے زندگی رہی تو تو جب تک اللہ حافظ اپنا خیال یہ گا ٹھیک ہے جو آپ رہے ہی موسیقی